دوستو آج میں نے بڑی مشکل سے یہ والا کلسٹر پیدا کیا ہے یہ دراصل صرف گاڑی کا کلسٹر ہے اس میں تین گاڑیاں ہیں یہ والا الٹی میٹر ہے جو سطح سمندر سے آپ کی انچائی کو دکھاتا ہے ہائٹ کو تو یہ میرے خیال میں زیرو سے لے کے کوئی چار ہزار تک ہے غالبان اس کے بعد یہ ٹیلٹ ہے یہ غالب آپ کی گاڑی اگر گاڑی کا کوئی ایک حصہ اس طرح سے جگ جائے اس طرح سے اٹھ جائے اس کو دکھاتا ہے اس کے بعد یہ انکلائنومیٹر ہے جب آپ چڑھائی پر چڑھ رہے ہوں یا اتر رہے ہوں تو یہ آپ کی گاڑی کا لیول دکھاتا ہے اس میں تھوڑا مسئلہ ہے اس میں یہ والا انکلائنومیٹر کام نہیں کر رہا ہے تو میں اس کو کھول کے دیکھتا ہوں پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں اگر صحیح ہو گیا تو پھر اس کو لگا لیں گے تو یہ کھول گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس میں یہ مشین لگا ہوا ایک کافی سنسٹیو مشین ہے یہ اس کو میں دیکھتا ہوں اس میں ایک خرابی کہاں پہ ہے کافی غور کے بعد میں نے اس کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کر لیا ہے دراصل اس میں یہ جو یہ والا یہاں پہ ماس لگا ہوا ہے اس کی پوزیشن میں تھوڑا سا فرق تھا یہ صحیح طرح سے مشین نہیں کر رہا تھا اس کو میں نے ایجسٹ کر دیا ہے ابھی میں اس کو دوبارہ بند کرتا ہوں پھر آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کو کیسے ایجسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں پرانے بلپ لگے ہوئے ہیں پرانے زمانے والے یہ ان کو میں چینج کروں گا ان کی جگہ میں ایلیڈیز لگا ہوں گا کیونکہ یہ بیکار ہیں کسی کام کے نہیں ہیں تو دوستو اس میں یہ والا بٹن لگا ہوا یہ لائٹ کے لیے ہے لائٹ اناف کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد الٹی میٹر کی ایجسٹمنٹ کے لیے یہ والا ناب استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ دو نابز ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر لکھا ہوا ہے لاک یہ جب لاک ہوتا ہے تو کام نہیں کرتا اس کو آپ نے کام کرنے کے لیے انلاک کرنا ہے تو یہ انلاک ہو گیا تو دیکھیں ابھی یہ بلکل سیٹ ہے جب گاڑی چڑھائی سے اترائی پہ اترے گی تو اس طرح یہ آپ کو دکھائے گا کہ گاڑی کتنی ڈگری اترائی کی طرف مول رہی ہے اس طرح جب آپ چڑھائی پہ چڑھیں گے تو یہ انکلونی میٹر آپ کو چڑھائی کی جو انگل ہے وہ دکھائے گا اسی طرح بیچ میں جو ٹیلٹ کی گھڑی ہے وہ آپ کو گاڑی کی ٹیلٹ سے مطالق معلومات دے گا دیکھیں دیکھیں اس طرح اچھا تو اس کے بعد جو آخری یہ ناب ہے یہ ایجسمنٹ کے لیے انکلونی میٹر اور ٹیلٹ کے ایجسمنٹ کے لیے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ اسی حالت میں گھمائیں گے تو یہ ٹیلٹ کو ایجسٹ کرے گا انکلونی میٹر کو ایجسٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کو تھوڑا کھینج کے اوپر کرنا ہے اس کے بعد کو مانا ہے یہ تو ہو گیا ہمارا یہ کلسٹر ریڈی اب اس کو ہم انسٹال کرتے ہیں گاڑی میں اس کے بعد پھر چیک کرتے ہیں آلٹی میٹر کو چیک کرنے کا تو میرے پاس ابھی کوئی طریقہ نہیں ہے ابھی ابھی میں چونکہ سوات میں ہوں اور سوات جو ہے وہ سطح سمندر سے کوئی نو سو اسیس میٹر بلند ہے تو یہ ابھی بلکل ٹھیک ریڈنگ دکھا رہا ہے دیکھیں ہزار سے تھوڑا کم جب کسی دوسرے علاقے میں جاؤں گا جو سطح سمندر سے زیادہ بلند ہوگا تو اس کی ریڈنگ دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ کام کر رہا ہے یا نہیں لیکن میرے خیل میں یہ کام کر رہا ہے یہ صحیح ہے تو اب اس کو لگا لیں دوستو ہمارا ایک لسٹر لگیا ہے خیریت سے اس کو لگانا بڑا مشکل تھا کیونکہ اس کو لگانے کے لیے بورا ڈیشپورٹ کھولنا پڑ رہا تھا تو ابھی میں اس کو کسی ہموار جگہ پہ کھڑے ہوکے تھوڑا ایجسٹ کرتا ہوں پہلے ان لگ کرتا ہوں اس کے بعد اس کو ایجسٹ کرتا ہوں اس کو ایجسٹ کرنے کے لیے ہموار جگہ پہ کھڑا ہونا ضروری ہے یہ ایجسٹ ہوگی ہے ابھی میں اس کو لگ کرتا ہوں ابھی چڑھائی پہ چڑھتے یا اتھر دے میں آپ کو دکھا دوں یہ کیسے کام کرتا ہے دوستو اب یہ رات کا وقت ہے ابھی میں آپ کو دکھا دا ہوں کہ یہ الیڈیز کیسے کلسٹر میں کام کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈیم لائٹس میں نے آن کر دی ہیں سیم الیڈیز میں نے یہاں بھی لگائے ہوئے ہیں سپیرو میٹر میں بھی میں نے یہ الیڈیز لگائے ہوئے ہیں اور ابھی اس پہ لائٹ کا بٹن جب آن کروں گا تو ہمارا کلسٹر آن ہو جائے گا بلکل یہ رہا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں پھر اکلے ویڈیو میں